دوستو جہاں دنیا وکاس کے نام پر نئی نئی ٹکنالوجی کا اپنا رہی ہے وہیں اس دنیا میں کچھ جنجاتیاں ایسی بھی ہیں جنہیں پرکرتی کے بیچ بینہ کسی سکھ سویدہ کے رہنے میں الگی مجاتا ہے ان جنجاتیوں کے رہنے سے آنے کا ڈنگ اتنا عجیب ہے مانو یہ الگی دنیا سے آئے ہوں اب آپ خودی سوچئے اگر کسی انسان کے اوپر تھوکیں گے تو وہ اسے اپنا افمان سمجھے گا لیکن تنجانیاں میں رہنے والے مسائی ٹرائبز کے لوگ اسے آسیروات کے روپ میں لیتے ہیں اور صرف یہ ہی نہیں دنیا میں ایسی اور بھی جنجاتیاں موجود ہیں جو جنگلی اور خونکار جانوروں سے بھی زیادہ خطرناک ہے اور ان کے نجدیک جانا اپنی موت کو دعوت دینے کے برابر ہے چلیے جانتے ہیں یہ کون سی جنجاتیاں ہیں اور کیسے اپنا جیون ویتید کرتی ہیں آوہ ٹرائبز جب ایماجون رین فوریسٹ کے ٹرائبز کی بات آتی ہے تو اس میں سب سے پہلے آوہ ٹرائبز کا ہی نام آتا ہے اس جنجاتی کے لوگوں کے پاس رہنے کے لیے اچھی کاسی جمینے ہیں اور اس جنجاتی میں قریب ساڑھے تین سو لوگ رہتے ہیں لیکن سب سے بڑی دکت یہ ہے ان میں سے سو سے بھی زیادہ لوگ ایسے ہیں جنہیں باہر کے لوگوں سے ملنا جلنا بلکل پسند نہیں ہیں اور یہ لوگ بہت خطرناک بھی ہوتے ہیں لیکن ایک بات ہم اچھے سے جانتے ہیں کہ انسان چاہیے کتنا بھی خطرناک کیوں نہ ہو ستہ کی طاقت کے آگے کسی کی نہیں چلتی اور جنگل کی دنیا میں بھی کچھ ایسی ہی پولٹیکس کھیلی جاتی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے جہاں آوہ ٹرائبز کے لوگ رہتے ہیں وہاں بہت ادھک ماترہ میں جمین کے اندر سے لوہ پایا گیا ہے جسے سرکار خود کر نکالنا چاہتی اور اسی کے چکر میں لگتار یہاں کے پیڑ کاٹے جا رہے ہیں اور یہاں رہنے والے آوہ ٹرائبز کے لوگوں کو بھگایا جا رہا ہے حد تو تب ہو گئی جب آوہ ٹرائبز کے ایک سخص نے لگڑی کاٹنے آئے لوگوں کا ویروت کیا تب ان لوگوں نے اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر اس کی بوت پٹائی کی حالکہ جب یہ ساری باتیں نکلی تو فیڈرل جج نے یہ نرنے لیا کہ یہاں رہنے والی جنجاتی کو 180 دنوں کے اندر یہاں جگہ چھوڑ کر جانی ہوگی لیکن یہاں رہنے والے لوگ نہیں مانے اور لگاتات ویروت کرتے رہے لیکن ان کے ویروت کے باوجود لکڑی کاٹنے کا سلسلہ جاری رہا یہاں تک کہ لوگوں نے اس علاقے میں آگ لگانے بھی سرو کر دی تاکہ یہاں رہنے والی جنجاتی در کر بھاگ جائے اور ان کے لیے لکڑی کاٹنا آسان ہو جائے لیکن اس کے باوجود بھی یہاں رہنے والے اپنی جمین کے لیے لڑ رہے ہیں آپ کو بتا دے کہ یہ لوگ بہاد در ہونے کے ساتھ ساتھ کافی کریٹیو ہوتے ہیں اور انہیں ان کے ریتی ریواجوں کے وجہ سے ہی جانا جاتا ہے پاراوہ نام کے ریواج کے مطابق یہاں کی مہلائے پورسوں کو توتے اور کنگ ولچر کے پنکوں سے سجاتی ہیں جس کے بعد یہ لوگ تالیا بجا کر گانا گاتے ہیں تاکہ یہاں رہنے والے پوروس آسمان میں جا کر اپنے پور وجہ سے مل پائیں اس کے علاوہ جنجاتی میں جو لوگ ہنٹنگ کرتے ہیں وہ اپنے کام میں اتنے ماہر ہوتے ہیں چاہے دن ہو یا رات یہ بڑی آسانی سے اپنے سکار کو پکڑ لیتے ہیں وہاں رہنے والے ہنٹر قریب سات گھنٹے ہنٹنگ کا کام کرتے ہیں اور تب جا کر ان کے پریوار کا پیٹ بر پاتا ہے ادھکتر یہ لوگ اکیلے سکار کرنا پسند کرتے ہیں تاکہ یہ الگ الگ جگو پر پھائل کر زیادہ سے زیادہ لوگوں کا سکار کر سکیں دوستو ان کے پاس سکار کرنے کا ایک اور طریقہ ہے جہاں یہ پیڑوں پر چڑھ کر روک پر بیٹھ جاتے ہیں اور انتجار کرتے ہیں جیسے ہی کوئی ان کے نجدیک آتا ہے ترنت ہی پیڑ کی ہنچائی سے اس پر حملہ کرتے ہیں اور اسے گھائل کر دیتے ہیں جس کے بعد اسے اپنے کبجے میں لے لیتے ہیں آوہ ٹرائب کے لوگ جال کا بھی استعمال کرتے ہیں تاکہ اپنے سکار کو فنسا سکیں اور جیسے ہی سکار جال میں فنس جاتا ہے اس پر وار کر کے اسے گھائل کر دیتے ہیں سکار پر وار کرنے کے لیے ان کے پاس سوٹ گن ہوتی ہے جسے یہ لوگ اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں دوستو اس جنجاتی کے لوگوں کا سکار بڑے سائج کے چونھیں وغیرہ ہوتے ہیں حالانکہ یہ لوگ کبھی کبھی ہیرن پر بھی وار کرنے سے پیچھے نہیں اٹھتے ہیں اور جیسا ہم نے آپ کو بتایا براجیل کی سرکار یہ بالکل نہیں چاہتی کہ یہ جنجاتی بڑی سنکھیا میں جنگلوں پر قبضہ کر لے اس لئے دوزار چودہ میں براجیل کی گورمنٹ نے آرمی کے لوگوں کو پورے ہتھیار سمیت وہاں بھیجا جس میں بلڈو جرر ہتھیار بھی ساملتے ہیں تاکہ یہاں رہنے والے آوار ٹرائبز کے لوگوں کو یہاں سے ہٹایا جا سکے اس اوپریسن کو براجیل کے سب سے بڑے اوپریسن کے روپ میں جانا جاتا ہے جس میں نہ کیور اس جنجاتی کے لوگوں کا نقصان ہوا بلکہ آرمی کے جوانوں کو بھی گائل کرنے میں انہوں نے قصر نہیں چھوڑی مسائی ٹرائبز یہ جنجاتی پچھلے پانچ جار سالوں سے پرانے طور طریقوں سے رہتی ہے یہاں رہنے والے لوگوں کا مکھے پیسہ گائوں کو پالنا ہے اور اسی کے اردگرد ان کی اردوہ استہ گھومتی ہے لیکن ان کی سب سے بڑی چنوٹی جنگل کے جانور ہے جو ان کے دوارہ پالی جانے والے گائوں پر حملہ کرتے رہتے ہیں لیکن اس جنجاتی کے لوگ بھی جانوروں سے کم نہیں ہیں جو اپنی گائوں کو بچانے کے لئے سیر اور چیتے جیسے قطرناک جانوروں سے بھی بھیڑ جاتے ہیں اب بینہ کسی ہتھیار کے ان جانوروں سے لڑنا آسان بات تو ہے نہیں لیکن ان لوگوں کے لئے یہ روج کا کام ہے جنہیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ سامنے والا جانور ان کا کیا کر لے گا انہیں بس اتنا پتا ہے کہ گائوں کو سرکسی رکھنا ان کا فرج ہے کیونکہ ان گائوں پر ہی ان کی ارثوہستہ نیر بڑھ کرتی ہے لیکن یہ لوگ فالتو میں سیر اور چیتے جیسے جانوروں کو نہیں مارتے ہیں بلکہ یہ تو سکاریوں سے ان کی رقصہ بھی کرتے ہیں کیونکہ انہیں پتا ہے سکاریوں کی وجہ سے ان کی سنکھیاں کم ہوتی جا رہی ہے جسے سنتولید رکھنا آج کل بہت ضروری ہے لیکن ان کی بہادری کے ساتھ ساتھ ان کے عجیب ریتی رواج کسی کو بھی حیران کرنے سے قصر نہیں چھوڑتے ہیں اس جنجاتی میں جب کسی لڑکی کی سادھی ہوتی ہے تو ویدائی کے وقت اس کے اوپر تھوکا جاتا ہے تاکہ لڑکی کے پریوار والوں کا سیرواد اس کے ساتھ بنا رہے ہیں برازیل اتھولٹیک اکورڈنگ اس جنجاتی میں لگ بگ پچاس لوگ رہتے ہیں اور ایسا کہا جاتا ہے کہ آنے والے سمیں میں یہ نمبر اور بھی گر جائے گا کیونکہ اس جنجاتی کے لوگ اب بچہ پیدا نہیں کرنا چاہتے اور ایسا کرنے کی سب سے بڑی وجہ ہے جروری چیزوں کی کمی اس جنجاتی کے لوگوں کو یہ بات بڑے اچھے سے پتا ہے کہ آج نہیں تو کل لکڑیاں کاٹنے والے آئیں گے اور ساری لکڑیاں کاٹ کر لے جائیں گے اور ان کے ساتھ ایسا ہوتا بھی رہا ہے جس علاقہ میں یہ رہتے ہیں وہاں بہت ساری لکڑیاں کاٹی جاتی ہیں جس وجہ سے انہیں اپنا گھر بدلنا پڑتا ہے اور کئی بار تو یہ اس کا ویروت بھی کرتے ہیں لیکن انہیں پتا ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس لئے اب ان لوگوں نے اگری کلچر پر ڈپینڈ ہونا چھوڑ دیا ہے اور اب انہوں نے فیسنگ اور ہنٹنگ کو اپنے جینے کا نیا سہارا بنا لیا ہے اور انہیں پتا ہے کہ آنے والی پیڈی کو نئی زندگی کے ساتھ نہیں پال سکتے اس لئے اب یہ لوگ بچے پیدا نہیں کرتے جس وجہ سے یہ بات تو صاف ہے کہ آنے والے سمیں میں یہ جنجاتی گائب ہو جائے گی کوروگو ٹرائب آئیے اب بات کرتے ہیں ایماجون رین فوریسٹ میں رہنے والی اس کوروگو نام کی جنجاتی کے بارے میں جو آپ کو براجیل اور پیرو کے بورڈر کے بس دیکھنے کو مل جائے گی دوستو اس جنجاتی کے لوگ اپنے آپ کو سرکسد رکھنے کے لیے کلپ کا استعمال کرتے ہیں اس لئے انہیں کلپ مین کے نام سے بھی جانا جاتا ہے آپ کو بتا دے کہ اس جنجاتی کے پاس رہنے والی کچھ جنجاتیاں ہیں جو باہر کی دنیا سے کافی گھلی ملی ہے لیکن کوروگو ٹرائبز کے لوگ کسی سے بھی ملنا پسند نہیں کرتے انہیں سب سے الگ رہنا اچھا لگتا ہے اس لئے ان کے پاس کی جتنے بھی جنجاتیاں ہیں وہ انہیں بہت ہی عجیب سمجھتی ہیں انیس سو ٹھانمے میں دو لوگ جنگل کے اندر گئے ان میں سے ایک بیمار پڑ گیا جسے ترنت ہسپیٹل لے جائے گیا اور جب اس نے اپنے جنگل کے ایکسپیرنس کے بارے میں بتایا اسی دوران اس نے کوروگو ٹرائبز کے بارے میں بھی بتایا تھا اس نے بتایا کہ ان لوگوں کو باہر کے لوگوں سے ملنا بلکل پسند نہیں ہے اور یہ چاہے تو اس پہ حملہ بھی کر سکتے ہیں اور حملہ کرنے کے لئے یہ لوگ تیر دھنس اور سوٹ گنگا استعمال کرتے ہیں دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو انفرمیٹیو لگاؤ تو ہمارے ویڈیو کو لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجی کیونکہ ہم آپ کے لئے ایسی مجدار ویڈیوز لاتے رہیں گے